اگر کوئی پارٹی بدل دے دوسری پارٹی جوائن کرے یا وہ وزیراعظم کے خلاف اوڑ دے ابھی تو وہ مرالہ ہی نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے یہ پاکستان کے سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب ستائیس تاریخ کو کیا سرپرائز دے سکتے ہیں رانہ صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں جو ہونے جا رہا ہے وہ تو میرا لگ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایک ناہل اور نلیگ حکومت سے اور ایک ایسے شخص سے جو ایک زید اور کیا میں کہہ ساکتا ہوں جس کو جو ایک وزارداری ہوتی ہے یا اخلاق ہوتا ہے اسے آری شخص سے جان چھوڑنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی باقی سرپرائز اس نے کیا دینا ہے سرپرائز اس نے کیا دینا ہے سرپرائز میں سمجھوں یہ ایک پولیٹی کو سیٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے پاس چاہتے تھے کہ ایک سسٹم ہے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ آئین ہے قانون ہے ہر چیز کا گورمنٹ کے بھی طریقہ کار ہے اور اسٹراد کا بھی پتا ہے جسے اسٹراد کسی شخص ہوتے ہیں اس نے سرپرائز کیا دے سکتے ہیں سوائے اس کے بس میں ایک ہی بات ہے کہ وہ آپ صیحہ دیں اور یودہ چھوڑ دیں تا کہ کوئی اور کمپیٹنٹ آدمی جو کوئی اچھی گورنرس دے سکے مولک کو آگے لے کے جا سکے جو معاشی ترقی ہے وہ مسائل ہے کہ مسائل ہے وہ حل کر سکے اس وقت ضرورت ہے کہ ایک وینری ایک لیڈر آگے آئے اور اس پارکستان کو جس کمیر احلاد میں وہ ہے اسے نکار لے اور یہ چیلنجز ہمیں اس وقت درپیش ہیں ان سے ہم نبت سکیں اور اس چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں رانہ صاحب دل بہنانی کو خیال اچھا ہے ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن پھر again question وہی ہے کہ تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ تاخیر کا شکار کیوں ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی reason کیا ہے اول تو ووٹنگ ہو کے نہیں دے رہی اور پھر اگر ہوگی بھی تو کتنی تاخیر کے ساتھ ہوگی رانہ صاحب نہیں دیروں کو کار رہے ہیں وہ اتنے ہی کار رہے ہیں جس طرح speaker میں اکیس بائیس کو سیشن ہونا تھا constitution کے مطابق چودہ دین کے اندر جی تو اس نے وہ OIC کا بہانہ بنا کے اسمبلی کا حال نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ پاس پتا چالتا ہے کہ وہ ڈلینگ ٹیکٹس تھے اس کے اور اندر تو چودہ دین وہ پڑے ہوئے تھے کسی دین بھی ایک جلاس کر سکتا تھا لیکن وہ اس نے پچیس کو لے گیا پچیس کو جو اس کے پاس ایک تھی ایک ترڈیشن کے لیکن ترڈیشن اس نے بتایا کہ چوبیس مرتبہ یہ جب سے سونلی بنی ہے اس میں یہ طرح اڑجن ہوئے لیکن یہ بتایا کہ سنکڑوں دفع پادیا کے بعد ضروری جو بہت ہی نیشنل ایمپورڈنس کا جو بہت ہی اہم ممتظمت ہے وہ ٹیک اپ بھی کیا گیا ہے تو وہ چوبیس لو بتا دیئے لیکن وہ سنکڑوں دوری معاملات آتیا خانی کے بعد ٹیک اپ کیے گئے ہیں تو اس کی بد نشتی وہ اتنے ہی کر سکتے ہیں دو دن لیڈ کر لیا ہے اب دو دن چھوٹی اور لیڈ کر لیا ہے لیکن میں اگر کو بتاؤں بکرے کی ماں کب تا خیر بنائے گی یہ ہونے ہو کے رہن ہے انشاءاللہ تعالی نہیں یہ تو آپ کو لگتا ہے نا کہ گیم آور ہو چکی ہے لیکن اتحادی اگر مان گئے تو آپ لوگوں کے لیے تھریٹ ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر جب میاں نواز شریف صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے کہ قاف لیگ کو وزارت حالہ پنجاب کی دی جائے یا نہ دی جائے تو انہوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا یہ بھی آپ کنفرم کیجئے گا اگر اتحادی تھریٹ تو ہو سکتے ہیں آپ کے لیے رانہ صاحب نہیں پہلے تو جو میاں انواز شریف صاحب کے متعلق ایک بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اس پرپوزر سے اتفاق نہیں کیا میں سمجھا اس کی تردید ہماری سپورٹ پرسن جو ہے مریم ورنگ جیب نے کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں بلکہ انہوں نے اعداد کیا کہ آپ اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں رہیں کیوں نہیں جب انڈر جی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس میں دل کو لی کوئی نیگیٹیو بات ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ خاصلہ ہو جائے گا لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعدادی خاصلہ کر چکے چاہے پی اینل کیو ہو چاہے ایم کی ایم ہو چاہے باب ہو سارے کے سارے خاصلہ کر چکے ہیں اس لیے یہ کہنا وہ ان کی خوابسی ہو جائے گی کیونکہ سارے کو پولیٹیکل اپنا فیوچر دیکھنا ہے یہ پارٹیاں ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور انہوں نے عمران صاحب تو ابھی سارے تین ساتھ حکمران ہیں انہوں نے بڑی حکمرانی کی ہوئی ہیں اتحادی فیصلہ کر چکے ہیں تو کیا فیصلہ کر چکے ہیں کوئی کومنٹ کیجئے گا پھر میں قادر مندو خیل صاحب کی جانب جاؤں گا اتحادی فیصلہ کر چکے ہیں تو کیا کر چکے ہیں رانر صاحب انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جانے کیا فیصلہ کیا میری بیری انفرمیشے کے بتاو کوئی بھام نہیں جس طرح ان کے سٹیڈمنٹ آتے ہیں جس طرح ابھی ایم کیم معاملہ تیپ آگئے ہیں اس لندھ کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ وہ پیسن پارٹی کے ساتھ ان کی ساری ڈیٹیل ڈسکشن ہو کے معاملہ تیپ آگئے ہیں وہ کہتا ہے بلیک اور وائٹ میں لے ہیں وہ بھی آ جائے گا اس طرح کالی پر سو رہا تھا کامل یادہ ان کے ایک رین ماہ ہیں پی ایمل کیوں کے انہوں نے کہا جی پرائیمش میں بہت دیر کر دی ہمیں اپروچ کرنے میں یا گورنمنٹ کے لوگوں نے نہیں آپ کی بات درست ہے لیکن اگین سوال یہ بنتا ہے کہ اتحادی فیصلہ کر چکے ہیں تو اعلان کب کریں گے میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے ابھی قادر مندوخیل صاحب ملک معروف مہر آئینو قانون اور ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مندوخیل صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ زرطاج گل وزیر صاحبہ موجود تھی سب سے پہلے تو بطور قانون دان میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کا کومنٹ یہ تھا کہ سپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا دوسرا سپیکر اگر چاہیں تو بطور پریزائیڈنگ آفیسر منحرف راکینے اسیمبلی کے ووٹ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور بعد میں الیکشن کمیشن میں وہ ڈی سیٹ ہونے کے لیے لکھ سکتے ہیں تو یہ کتنا وائیبل ہے اور کتنا پریکٹیکل ہے مندوخیل صاحب بے عقوب بنانے والی کانیہ ہے کیونکہ ان کی کشتیں ڈوب گئی ہیں عمران نیازی صاحبی کو عزیر عظم ہو چکے ان کی ساری حکومت ختم ہو چکی ہے پروسس کے ایک مرلہ ہے سپیکر جو ہے نا وہ خدا نہیں ہے توبہ نعیز اللہ سپیکر بھی اگر وہ اس کے پاس اختیارات ہیں جو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں وہ اختیارات بھی آئین کے مطابق ہیں اور آئین کے آرٹیکل فیفٹی فور سب سیکشن تری کے مطابق انہوں نے چودہ دن کے اندر اسمبلی بلانا تھا اجلاس بنا تھا جو کہ نہیں بلا ہے لیکن اس کے ساتھ سا جواز یہ دی ہے آرٹیکل ٹو فائ فور کی جو کسی وجہ کے تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی وہ آپشن اس کا ہو گیا اویل ہو گیا ختم ہو گیا والے شاہ نے جو کچھ کہو اس کے بعد آپ سپیکر کے پاس جب کل اجلاس تھا انہوں نے دعا کے نظر کر دی یعنی جو جو روایات تھی روایات کو انہوں نے ہیوی کر دیئے آئین کے اوپر جو کہ اے پی آرٹیکل سکس یعنی غداری کے زمرے میں آتا ہے چلو اس کو بھی آپ نظرانداز کر دے اب بھی جلاس ہو گیا پیر کو چار بجے پیر کو چار بجے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس جو ہماری تحریک ہے آدم اعتماد کی جس میں میں بھی ایک دسخط کو نندہو وہ ٹیک اف ہوگا اس ٹیک اف ہونے کے بعد سپیکر کے پاس تین دن ٹائم ہے جو اس پر ڈیبیٹ کر رہا ہے سات دن ہے میکسیمم یعنی تین سے پہلے تین دن سے پہلے اس پر اوٹنگ نہیں کرا سکتا ہے سات دن کے بعد نہیں کرا سکتا ہے یعنی سات دن ان کے پوریے ہوتا ہے ہفتے کو چھوڑ کے کیونکہ ہفتے کے دنے جلاس نہیں ہوتا ہے تو یہ آتا ہے پہلی تاریخ کو یعنی کل کہ اگر یہ ٹیک اف ہو جیسا ہوگا تو تین دن اٹھائیس او انہتیس تیس اس پر ڈیبیٹ ہوگی اکتیس اور پہلی تاریخ لاسٹ آپشن ہے آئین کے مطابق سپیکر کے کوئی آجارہ درین نہیں مندوخیل صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن آپ میرے پہلے سوال کا جواب ضرور دے کہ کیا سپیکر کے پاس بطور پریزائیڈنگ آفیسر اور کسٹوڈین آف دہ ہاؤس یہ اختیار ہے کہ وہ منحرف یا ڈیوینٹ میمبر کا جو ووٹ ہے وہ مسترد کر سکیں دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں شاید جواب میں نے زیادہ لمبہ دیے دیے آپ نے وہ پورا نہیں سنا یہ تو پروسس آپ کو بتا دیئے ووٹنگ کا اب جو ریفرنس انہیں داخل کی ہے آرٹیکل سکسٹی تری سب کلاس فور کے تحت اس میں کلیرلی یہ لکھا ہو ہے سپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں آپ نے آنریبل سپرنگ کورڈ کے ججز کے ریمارس بھی مختلف تری چینل بھی اپنے چینل پر دیکھے ہوں گے انہیں نے یہ کہا بلکہ خود اٹارنی جنرلل جو حکومت پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہیں نے مانا ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے جب وہ ووٹ ڈال سکتا ہے تو ووٹ کونٹ بھی ہوگا اس سیکشن فور کے مطابق یہ لکھا ہو ہے کہ اگر کوئی پارٹی بدل دے دوسری پارٹی جوائن کرے یا وہ وزیراعظم کے خلاف ووٹ دے ابھی تو وہ مرالہ ہے ہی نہیں انہیں نے خود اپنی ٹانگ پسا لیے ریفرنس داخل کر کے اب ریفرنس جب داخل ہو گیا تو سپیکر کے اختیارہ ختم ہو گیا ہے یہ سب جوڑیس ہو گیا ہے بیفور دے سپرین کوٹ اب سپرین کوٹ کا فیصلہ جو آیا گا وہ بھی ریمار سے آپ اندازہ لگا لیں میں زیادہ بات نہیں کروں گا سوال یہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے